سلامت اللہ و برکاتو ربی زیدن علماء آپ سب دوستوں کو مرجان سٹوڈیو تین سو تیرہ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے مدنی قائدہ لیسن نمبر ون لیسن نمبر ون حروف مفردات یا حروف مفردات it means individual letters there are 29 مفردات letters کہ یہ جو ہے 29 letters ہیں letter in Arabic alphabets اور یہ Arabic کے جو letters ہیں Arabic alphabets letter ہیں جیسے انگلیش میں alphabet letters ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ Arabic میں جو ہے Arabic alphabet letter ہیں pronounce the مفردات letter with the Arabic accent Arabic accent according to the rule of توجید and خرات avoiding اردو pronunciation جیسے کہ ہم اردو میں ہم read کرتے ہیں جیسے بے تے سے اس طرح آپ نے جو ہے وہ کر کے read نہیں کرنا بقاعدہ طور پر انہوں نے یہاں پر mention بھی کیا ہوا ہے اپنے لیسنگ طرف آتے ہیں اعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ نے زیادہ stretch کر کے نہیں پڑھنا لیکن آلیف آلیف اس نہ آپ نے نہیں پڑھنا آلیف آلیف جیسے جیسے میں read کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ویسے read کریں ویسے اس کو repeat کریں آلیف آلیف با با یہ letter جو ہے یہ lips سے ادا ہوتا ہے اس کی جو pronunciation جو ہے وہ lips سے ہے با با تا 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 سا سا جیم جیم ہا ہا یہ کچھ letter ایسے ہوتے ہیں جو کہ similar letter ہوتے ہیں تو آپ نے ان کی جو sound ہے ان میں mix نہیں کر دینی جیسے کہ ہا ہے اور ایک ہوتا ہے ہا تو اس ہا کو آپ نے تھوڑا باریک کر کے اور تھوڑا سا اس طرح clear کر کے پڑھنا ہے ہا ہا اگر اس کو ہم موٹا کریں گے تھوڑا bold کریں گے تو یہ ہا بن جائے گا ہا خو 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 میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خو ہے ادھر انہوں نے جو ہے اس کا جو color ہے وہ mention کر دیا ہے blue color میں کیونکہ یہ حروف مستالیہ میں سے آتا ہے letter of the heavy letters میں سے آتا ہے حروف مستالیہ letter of the مستالیہ آپ ان کو جو ہے bold کر کے پڑھیں گے heavy sound کے ساتھ پڑھیں گے full mouth of letters کے ساتھ اس کو ہم read کریں گے خو خو مو کھول کے اور اپنے lips کو جو ہے آپ نے roll نہیں کرنا خو خو دال کچھ لوگ اس کو صرف دا کہتے ہیں اور دا کہ کے اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن جو لام ہے اس کا بقائدہ طور پر اس کا sound آنا چاہیے دا 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 را میں آپ کو بتاتا چلوں ان دونوں کی جو شیپ ہے وہ بلکل ہی سیم ہی ہے لکھنے میں سیم ہی آتے ہیں لیکن ایک ڈیفرنس ہے وہ ہے ڈوٹ کا دا ڈال کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہے ڈال کے اوپر ون ڈاٹ ہے را را کچھ لوگ اس کو جو ہے موٹا کر کے بھی نہیں پڑتا ہے یعنی کہ بول لیٹر کے ساتھ ہیوی ساؤن کے ساتھ اس کو نہیں ریڈ کرتے ہیں اور سم پیپل ریڈنگ وائز را تقرار کے ساتھ ریڈ کرتے ہیں را را اس کو بھی آپ نے اس طرح سے نہیں پڑھنا را را زا زا اب را زا کی شیپ بھی جو ہے وہ سیم ہی ہے بس ایک ڈاٹ کا ہی ڈیفرنس ہے اس کو آپ نے جو ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ ریڈ کرنا ہے یہ ساؤنڈ کے ساتھ آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے سین 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 شین 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 اب یہ بھی انہی حروف مصالے میں سے ایک لیٹر ہے یہ اب تھرڈ لیٹر بن جائے گا فرسٹ لیٹر خو ہے سیکنڈ لیٹر صود ہے اور تھرڈ لیٹر بن جائے گا بود اس میں ایک اور بات بھی میں منشن کرتا چلوں کہ سم پیپل ریڈنگ وائز دا پرنانس وائز دا زواد بٹ یہ زواد نہیں ہے یہ اس کو ہم ریڈ کریں گے بود کیونکہ عربک ایکسنٹ جو ہے سعودیہ عربیہ ہو یا پھر کوئی بھی عرب کنٹریز کو آپ لے لیں اور عربک پیپل بھی جو ہے اس کو بود ہی پڑھتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے زواد کے بجائے بود ہی کوئی پڑھنا چاہیے بود بود یہ لیٹر بھی حروف مستالیہ میں سے ہے یہ لیٹر بن جائے گا فورٹھ لیٹر اس کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے فل ماؤت آف لیٹرز کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے مو اپنا جو ہے اپنا کھول کے پڑھنا ہے اپنا توہ توہ چوہ فنگرز کا جو ہے سپیس ہونا چاہیے آپ کے ماؤت میں توہ توہ لوہ لوہ یہ لیٹر بھی سوری یہ میں ماؤس اپنا سائٹ پر کر لیتا ہوں یہ لیٹر بھی جو ہے موٹا لیٹر ہے اس لیٹر کو بھی آپ نے اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی موٹا کر کے پڑھیں گے ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ ریٹ کریں گے نیکس لیٹر ریٹ کرتے ہیں آئین 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 اس لیٹر کو آپ نے تھوڑا باریک کر کے اور بہت ہی کلیر کر کے یہ آواز نکالنی ہے آئین 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 کیونکہ یہ لیٹر سیملر ہے ہمزہ کے ساتھ اور علیف کے ساتھ تو اس کو ہم نے علیف اور ہمزہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہمزہ نیکسٹ آنے والا ہے تو ہم یہ ریٹ کریں گے کہ اس کو ہمزہ اور آئین کی سیملر ساؤنڈ کیسے بنتا ہے آئین آئین غائین غائین یہ لیٹر بھی حروف مسالIM میں سے ہے اس کو بھی ہم نے فل موت آف لیٹر کے ساتھ ریڈ کرنا ہے موٹا کرنا ہے غائین فا فا قوف قوف یہ لیٹر بھی حروف مسالعم میں سے ہے اس لیٹر کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے فل موت آف لیٹر کے ساتھ پڑھنا ہے کاف 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 اب یہ دو لیٹر کاف اور کاف یہ سمیلر ساؤنڈ کے ساتھ ہیں بٹ کاف جو ہے تو دورٹ والا اس کو ہم نے فل موت آف لیٹرز جو ہے ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ ریڈ کرنا ہے اور دن یہ کاف اس کو ہم نے نورملی ریڈ کرنا ہے کاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ہا 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 ہمزہ 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 یا 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 اور ہم غلطی کرتے ہیں اور اس میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں اور ہم نیکسٹ انشاءاللہ اور ان کی حروف کر لیتے ہیں کہ یہ حروف مسالیہ جو کہ سیون لیٹر ہیں ان کو کیسے پرنونس کیا جاتا ہے آج ہم یہ بھی لرن کر لیتے ہیں کہ حروف مسالیہ جو کہ یہاں پہ بلو کلر میں منشن ہیں یہ سیون لیٹر ہیں یہ آپ نے نوٹ کر لیں حروف مسالیہ جو کہ فل موت آف لیٹر ہیں جن کو ہم موٹا جو ہے ریٹ کرتے ہیں تو وہ لیٹر جو ہے سیون لیٹر ہیں ان کو اکاؤنٹ کر لیتے ہیں خواہ فرسٹ خواہ سیکنڈ خواہ سیکنڈ خواہ سیکنڈ خواہ سیکنڈ خواہ فورت خواہ فیفت خواہین سیکنڈ خواہف سیکنڈ تو یہ سیون لیٹر آپ بھی نوٹ کر لیں اور اس کی آپ پیکٹس کرتے رہا کریں کہ ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے مو کھول کے پڑھیں اس کو ٹو فنگرز کا جو ہے وہ سپیس ہونا چاہیے موت میں اور مو کھول کے پڑھیں اور اس کو ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ ریٹ کریں ٹھیک ہے اور لپس آپ کے جو ہے وہ رول نہیں ہونے چاہیے تو اس طرح آپ جو ہے اس کو اپنے پریکٹس میں لے کے آ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جب آگے ریٹ کریں گے حرکات پر جائیں گے زبر، زیر، پیش، فتح، کسرا، دمہ پر جب ہم لیسن پر آئیں گے تو ہم وہاں پر بھی ریٹ کریں گے یہ ہر حالت میں ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں ان پر کون سا سائن آتا ہے کون سا حرکت آتی ہے تو یہ ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے جزاک اللہ خیرہ